چلے اس وقت کے ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے جوہاں پر اپریل میں جمہو کشمیر کے پارلیمنٹری چناغ ہو سکتے ہیں جو یہاں اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا جیے کہ اپریل میں پارلیمنٹری چناغ ہو سکتے ہیں جس میں نیشنل کانفرنس حصہ لے سکتی ہے اس وقت کی بڑی خبر ستروں کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے جوہاں پر پارلیمنٹری چناغ جو ہے وہ اپریل میں ہو سکتے ہیں جس میں نیشنل کانفرنس بھی حصہ لے گی اور اسی پر تازہ جانکاری اور زیادہ تفصیل سے جانکاری کے لیے ہم سیدھے نیوز روم کا روح کرتے ہیں جہاں سے ہمارے ورس پترکار آصف نائک سیدھے جڑے ہوئے ہیں آصف ستروں کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے کہ پارلیمنٹری جو چناغ ہے وہ اس اپریل مہا میں ہو سکتے ہیں جی عبدالل یہ خبر جو ہے بلکل صحیح ہے کہ ستروں سے خبر آ رہی ہے کہ یہ جو دو پارلیمنٹ سیتے سری نگر سے جو خالی ہے ان کا پروسیج جو ہے وہ پندرہ اپریل تک جو ہے وہ پورا ہو جائے گا اور امید ہے کہ اگلے مہینے کے آخر تک جو ہے ان دونوں سیٹوں پر جو ہے وہ الیکشن ہو جائے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جو جے ان کے سٹیٹ ہے یہاں پر چھے پارلیمنٹ کانسٹیچوینسیز ہے جن میں تین جمعوں میں ہیں دو جمعوں میں ہیں تین سری نگر میں ہیں اور ایک لڈاک میں ہیں تو جو مہبوبا مکتی اس وقت چیپ منسٹر ہے ایک سیٹ پہ وہ ایم پی تھی اور دوسرے پہ انہی کے ایک اور ساتھی جو تھے وہ تارک حمید کارا صاحب تھے تو تارک حمید کارا جو ہے انہوں نے ریزائن کیا تھا آپ کو پتا ہوگا کی جو پیشلے سال جو ہے کافی حالات خراب ہو گئے تھے جن میں کشمیر میں جب حضب کے جو ملیٹنٹ کمانڈر برہان وانی تھی وہ ہاتھ جولائی کو انتناگ میں سکورٹی پر کے ساتھ انکونٹر میں مارے گئے تھے تو اس کے بعد چار پانچ مہینے جو ہے وہ کافی دیر تک حالات خراب رہے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے وہ پچھلے سال ہونے تھے جب مہبوبا مکتی چیپ مینیسٹر بنی تھی انہوں نے جون میں جو ہے وہ الیکشن لڑا تھا جو ان کے پتا مکتی محمد صلیب جو ہے وہ جب ان کا سرگواست ہوا تھا تو اس وقت جو ہے ان کی سیٹ کھالی ہوئی تھی بیج بیہارا تھی اور انہوں نے وہاں سے ملے کا الیکشن لڑکر وہ جو پیڈی پی اور بیجی پی گھٹ بندن کی جو یہاں پر سرکار ہے اس کی مکی منتری بنی تو دی ام کے انیسار جب بھی کوئی کسی اور ملسی یا ملے بنتا ہے تو جو اس کی پرانی والی جو سیٹ ہوتی ہے وہاں سے وہ نشباشت ہو جاتا ہے اسی طرح مہبوبا مکتی جو تھی وہ انتناک پارنے کی سیٹ سے ایمپی تھی اور جب وہ ملے بنی اور چیپی نشنر یہاں کی بنی ان کی سیٹ جو ہے وہ آٹومیٹی کے لیے خالی ہو گئی اس کے علاوہ کرا نے بھی جو ہے وہ ریزائن دے دیا بیجی کے ساتھ ان کو من مٹاو تھا اس بات کو لے کر کہ انہوں نے بی جے پی کے ساتھ گرد بندن کیا جس ایک گلت بات ہے اور انہوں کا یہ ماننا تھا کہ لوگوں کا میلے گئے وہ ان کے خلاف ہے اب بات چلے گی کہ کون سی پارٹی جو ہے اس میں الیکشن میں حصہ لے گی کیونکہ نیشنل کانفرنس جو ہے وہ ایک پرمک جماعت ہے یہاں پر جو 1932 سے جو ہے وہ جمہو کشمیر میں اپنے سیاست میں جو ہے وہ ہے اور ان کے تین پیڑیاں جو ہے وہ ابھی تک چیپ مینشتر بنی ہیں عمر عبداللہ بنے ہیں فارق عبداللہ بنے ہیں شیخ محمد عبداللہ بنے ہیں تو قل ملا کر ان کو یہ خرشہ تھا کہ جو پیچھلے 2014 میں الیکشن ہوئے تھے جس طرح سے نیشنل کانفرنس پر اپایا ہوا تھا پیچھلے آزادی سے اب تک جو ہے پہلی بار کوئی ان کا بدائق جو تھا وہ پارلیمنٹ یا راجسپا میں نہیں ہے تو ان کو لگ رہا تھا کہ اگر ہم الیکشن لڑیں گے تو شاید اسی طرح کی جو ہے وہ ہار ہو جائے گی لیکن اب جو ہے وہ ان کے جو تک سیاست کو جاننے والے ہیں انہوں نے سجیشن دیئے نیشنل کانفرنس کو جو ہے وہ الیکشن لڑے اور ان کو لگا ہے کہ اس وقت جو لوگوں کا جو مون ہے وہ پیڈی پی کے خلاف ہے شاید جو ہے وہ پیڈی پی جو ہے ہار ستی ہے اور نیشنل کانفرنس جی ستی ہے لیکن اب یہ سوال ہی کی کیا نیشنل کانفرنس اور کانگرس کا جو ہے وہ الائنس ہوگا کی نہیں ہوگا اگر ہوگا تو کون کینیڈیٹ ہوں گے تو کیونکہ پیڈی پی جو ہے وہ نے کلیر کیا ہوا ہے کہ جو سری نگر کی دو پارلو میں سکتے ہیں ایک جہاں سے تارک خمیت کارا جو خاص سری نگر کا ہے اور دوسرا جو ہے وہ انتناک سے جہاں پیڈی پی کا گھاڑ مانا جاتا ہے زیادہ تر ودایق جو ہے وہ پیڈی پی کے اسی علاقے سے ہیں تو کون کینیڈیٹ ہوں گے ابھی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ شاید محبوبہ محبوب کے جو بائی ہے تصدق محبوب انہوں نے جوائن کیے حالی میں شاید وہ کینیڈیٹ ہوں انتناک سیٹ سے یا محبوب بیگ جو ہے وہ کینیڈیٹ ہوں گے تو اس کے لیے جو ہے وہ کافی تیاریاں کی جاری ہیں پیڈی پی جو بھی ہے وہ اپنا ورچس دفعنا چاہتی ہے کہ جس طرح سے سری نگر میں پچھلے دنوں حالات خراب رہے ان کا اپنی دب 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 ایک 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 سوال اصف ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جس طرح سے بات ہو رہی ہے پیڈی پی کی آپ نے بات کی آپ بات کر رہے ہیں کشمیر کی جو حالات خراب تھے اسی وجہ سے جو الیکشن تھے وہ پوسپونڈ ہوتے گئے تو اب کیا اس پیٹی بن رہی ہے کیونکہ ابھی بھی سوتر ہمارے بتا رہے ہیں کہ وہ اپریل میں چناغ ہو سکتا ہے کیا یہ پختہ جانکاری ہم مانیں یا پھر کیونکہ کشمیر کے حالات ابھی بھی زیادہ صدرے نہیں ہیں لیکن عبدالل میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس وقت جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے وہ اپریل کے آخر میں ہونا ہے تو کل ملا کر جو ہے وہ ابھی گرمیاں وہاں سرینگر میں نہیں آئی ہے اور اس وقت جو سرینگر میں حالات اتنے بھی خراب نہیں ہے کہ اکنے جو پیشنے سال جون جولائیو اور اگست اور سبتمبر میں ہوئے تھے اور پوشش گورمنٹ آف انڈیا کی ہے کیونکہ اگر جتنے بھی یہ ڈیلے الیکشن ہوتے ہیں اس سے شاید گورمنٹ کو جو ہے وہ پرابلم ہوگی جو سینٹر میں ہے یہ گورمن ہے کہ وہ دنیا میں باہر بتایا جا رہا ہے کہ کشمیر میں جو ہے وہ حالات سامانی ہوئے پہلے ہی جو میں بتا دوں کہ جو ہے پانچائیٹ یہاں پر الیکشن ہونے اور ملکس اکر کے لئے پیشنے کچھ لے دس بارہ سال سے ہونے جو ہے وہ بانتے ہیں ان کو بھی پوسپون کیا گیا جو ہے کہ حالات جو ہے وہ اس طرح کے نہیں ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ جو ہے وہ کرایا ہے لیکن لیکن اسے لیکن کو ایک بات بتاؤں پارلمیمٹ الیکشن کا جو ہے وہ ایک انٹرنل ریمیفیکش اگر نہیں کرتی ہے جو پاکستان کی طرف سے یہاں پر جو سپریٹسٹ اور جو انٹی نیشنل ایلیمیٹس ایکٹ ہے وہ اس کو جو ہے وہ کافی ایک جیت سمجھیں گے اگر پارلیمنٹ ایلیکشن نہیں ہوتے ہیں تو میں پل ملا کر بتا دوں کہ ابھی جو پارلیمنٹ ہے وہ دو سال اس سے بھی زیادہ دوری کی اس پارلیمنٹ کی ترم بکایا ہے تو گوفرنٹ اف انڈیا جو ہے منسٹری اف اوم افیر جو ہے وہ اگر ایلیکشن اپریل میں ہوتے ہیں اور جن دو سیٹوں پر چنا وہ ہوں گے ان دو سیٹوں کی اگر بات کی جائے جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں اب اگر نیشنل کانفرنس اینٹر کرتی ہے اس میں حصہ لیتی ہے تو کتنی پرول دعویداری مانی جا سکتی ہے اور کونسی وہ پارٹیز ہیں جو دعویداری اس میں پیش کر سکتی ہیں جن پر ہم کہہ سکتے ہیں جو آم جنتا ہے وہ کہہ سکتے ہیں ہاں یہ پرول دعویدار مانے جا سکتے ہیں دعویداری یہ لوگ پیش کر سکتے ہیں دیکھیں یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی پرسنٹیج ووٹنگ ہوتی ہے اور کتنے لوگ جو ہے وہ ووٹ دینے کے لئے باہر نکلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو دین اگر میں پارلیمنٹ میں جو ہے وہ کتریباً پتیس تیس یا پینتیس پرسنٹ کے قریبی ووٹنگ ہوتی ہے لیکن اس وقت کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے جس طرح سے جو جانتا رہے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جو جو اگروادی ہے یا جو سپریٹسٹ ایلیمنٹ ہے جو بھارت ویروڈی تاتو جو اس میں موجود ہے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس election کو کسی طرح سے ناکام کیا جائے لیکن جو سیکیورٹی پورسز ہے وہ پوری اس تیاری میں ہے کہ election جو ہے وہ کرا لیے جائے اور جو اس وقت election commission ہے اس کو ہم منشری نے جو ہے وہ ہری جنڈی دی ہے کہ یہی وہ وقت ہے جب اس وقت election ہو سکتا ہے کیونکہ سرکار کو یہ خطیا ہے کہ جیسے ہی سری نگر میں گرمیا آ جائیں گی وہاں پر جو ہے پھر سے اگر پردرشت شروع ہو سکتے ہیں کیونکہ جو اگر elections نہیں ہوئے تو یہ جو ہے وہ الگاوات تاتو اور جو بار ایرو تاتو ہے ان کی ایک جیت ہوگی جو کبھی بھی ہوم منشری یا گورنٹر نہیں چاہیے سکتے وہ نہیں چاہتی ہے کہ ان کو اسی طرح کا جو ہے وہ اپر ہینڈ لیکن 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 ایک اور چیز یہ ہے کہ اگر کیونکہ چناب نہیں ہوتے ہیں تو الگاواتیوں کہ آپ جیت کر لیکن امید جتائی جاری ہے کہ اپریل میں ہو جائیں گے چناب ہو سکتے ہیں اور بات ہم national conference کی کر رہے ہیں ہم congress کی ہم pgp bgpp کی کریں تو آپ کو کیونکہ آپ نے اس ان الیاز کو بڑی باریقی سے سمجھا ہے یہاں کی politics کو بڑی باریقی سے آپ نے جوانا ہے آپ اپنی آپ کا گیان کیا کہتا ہے کہ کس اور رکھ ہو سکتا ہے دیکھو اس وقت وہ حالات نہیں ہے کہ یہ بتایا جا سکے کہ کس اور جو ہے وہ ہوگا کیونکہ جو national conference نے پہلے یہ decision کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ شاید نہ لڑے لیکن اب وہ بور رہے ہیں کہ ہمارے امامس میں حالات ہیں لیکن اب یہ دیکھنا کہ کیا national conference ہو کانگرس کا گڑ بندن ہوگا کی نہیں ہوگا اگر ہوگا تو کون لڑے گا national conference سے اس وقت ناصر اسلاموانی اور سکینہ اٹو جو ہے وہ دو بڑے دعوے دار ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کانگرس میں جو کرا نے جو امپ تھے اور انہوں نے وہاں سے ریزائن کیا سرینگر سے شاید وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ election میں حصہ لے اس کے علاوہ جو کانگرس کے جو سٹیٹ کے پردان ہے غلام احمد میر وہ بھی چاہتے ہیں کہ election لڑے اب دیکھتے ہیں کی کیا نسی کانگرس میں گڑ بندن ہوتا ہے جس طرح سے پی ڈی پی اور بی جے پی بلکل بلکل اب آپ دیکھنے یہی چیز جو ہے وہ تہہرینگی کی کون election بلکل آسف بلکل آسف بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ہمیں ساتھ جڑنے کے لیے سمیہ کا بھاہب ہے بہت بہت شکریہ ہمیں ساتھ جڑنے کے لیے برحال یہ نشت روپ سے کہا جوا سکتا ہے کہ اگر اپریل میں election ہوتے ہیں تو ابھی کچھ بھی کہنا سمبھو نہیں ہے کیا کچھ ہوگا لیکن اگر election ہوتے ہیں تو بہت سارے آپ کو چیزیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں گڑ بندھن کی بات کی جو ہے یا پھر ایک سنگل پارٹی اگر لڑتی ہے یا پھر وہ گڑ بندھن کے ساتھ لڑتی ہے یا پھر کیا کچھ ستھیتیا پیدا ہوتی ہیں وہ نشت روپ سے اگر اپریل میں election ہوتے ہیں اس کے بعد سب تصویریں صاف ہو جائیں گے برحل مجھو دیجے اجازت نمسکار